اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کے ہاتھ پاؤں پندلیوں کی نصیں بہت زیادہ دکھتی ہیں اڈیوں جوڑوں میں درد رہتا ہے نصیں کمزور ہیں اور نصوں میں بلا کے جا رہی ہے جسم میں کیلشم کی کمی ہے جس کی وجہ سے کندوں میں درد کمر میں درد ہاتھ پیروں میں درد اور ہر وقت جسم میں اکڑن بنی رہتی ہے اٹھتے بیٹھتے چلنے فرنے میں پریشانی کا سامنا ہے تو ان تمام پرابلمز کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ان کی بڑی وجہ ہے جسم میں ضروری نیوٹریشن کی کمی خراب لائف سٹیل اور غلط کھانا پینا اسی وجہ سے نصوں میں کمزوری آنے لگتی ہے اور جسم میں یہ سارے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آج کی ریمڈی سے انشاءاللہ یہ تمام بیماریاں مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تو پہلے جان لیتے ہیں نصوں کے کمزور ہونے کی بڑی وجوات ناظرین نصوں کے کمزور ہونے کی چار بڑی وجہ ہیں پہلی ہے ویٹامین بی ٹویلو کی کمی سیکنڈ ہے فولک ایسیڈ کی کمی تیسرا پوٹاشیم کی کمی اور فورت ہے جسم میں منگنیشیم کی کمی ہونا جب جسم میں ان چار چیزوں کی کمی ہونے لگے تو نصیں کمزور اور بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں ناظرین ویٹامین بی ٹویل کے ضروری ہونے کی بات کریں تو یہ نصوں کے اوپر ایک کورنگ کے طور پر کام کرتا ہے جب ویٹامین بی ٹویل جسم میں کم ہوتا ہے تو یہ کورنگ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے جس سے نصیں کمزور ہو کر سخت ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ویٹامین بی ٹویل کا ساتھی ہے فولک ایسیڈ ہمارے جسم کو فولک ایسیڈ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کے ویٹامین بی ٹویل کی اس لیے بی ٹویل کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر بی ٹویل سپلیمنٹ کے ساتھ فولک ایسیڈ لازمی ایڈوائز کرتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں نصوں میں کمزوری کی صورت میں کون سے طریقے اپنانے چاہیے تو سب سے پہلے اپنی ڈیلی روٹین میں زیادہ سے زیادہ ہرے پتوں والی سبزیاں سیزنل فلو کا استعمال کریں دوسرا اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ والی چیزوں کا استعمال کریں اس میں آپ اکھروٹ فلیکسیڈ یا پھر مچھلی کھا سکتے ہیں انڈے بھی اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کا بہترین سورس ہیں جبکہ چیہ سیڈ کھا کر بھی آپ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ کی کمی کو دور کر سکتے ہیں اومیگا تھری سپلیمنٹ اور گزائیں کھانے سے نصیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی نصوں میں بلاکج آتی ہے اور ساتھ ہی آپ کی سکن، بال، آنکھیں، دل، کیڈنی، لیور یہ تمام آرگن ہیلڈی رہیں گے اس کے علاوہ روزانہ کی بیس پر کشمش کا استعمال کریں یہ آپ کو آسانی سے کسی بھی ہربل سٹور سے مل جائیں گی یہ آپ کی نصوں کی کمزوری کو دور کرتی ہیں رات بھر کے لیے دو چمچ کشمش پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح ان کو چبا چبا کر کھا لیں اور اوپر سے کشمش والا پانی پی لیں نہ صرف آپ کی نصیں سٹرانگ ہوں گی بلکہ جسم میں خون بھی بنا رہے گا تو آئیے اب آپ کو بتاتا ہوں اس گریلو علاج کے بارے میں جس کو استعمال کرنے سے نہ صرف نصوں کی کمزوری دور ہوگی ساتھ ہی ساتھ ویٹامین بی ٹویل کی کمی، منگنیشیم اور پوٹاشیم کی کمی بھی دور ہو جائے گی تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی پمپ کنسیر یعنی قدو کے بیج کی روزانہ دو چمچ قدو کے بیج کو اس طرح استعمال کریں کہ اگر تو آپ کا حازمہ کمزور ہے چیزوں کو حضم کرنے میں دکت رہتی ہے تو قدو کے بیج کو رات بار کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح ان بیجوں کو چبا چبا کر کھا لیں اور اوپر سے ایک گلاس نیم گرم دودھ پی لیں اور اگر آپ کا ڈاجیشن حچا ہے تو دو چمچ بیجوں کو بینہ بھگوئے پھانک لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں ویٹامین بی ٹویل کے ساتھ آپ کا پورا جسم ہیلدھی رہے گا کیونکہ ان بیجوں میں پوٹاشیم، منگنیشیم، آئرن کے ساتھ کیلشیم بھی موجود ہوتا ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ آپ پامکن سیڈ کو دوسرے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں مٹی پر پامکن سیڈ کو بھون لیں بجنے سے اس کا ذیکہ اور بھی اچھا ہوتا ہے تو آپ ان بیجوں کو گرینڈر میں ڈال کر پاورڈر بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے یفع ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ بعد نیم کرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ کچھ گریلو چیزیں بتا رہا ہوں ان کو لینے سے بھی وٹیمن بی ٹویل کی کمی دور ہو جاتی ہے جیسا کہ روزانہ دو ابلے ہوئے انڈوں کا استعمال کریں دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں اس کے علاوہ بزار سے ملنے والے اوٹس سیریل کو کھا کر بھی وٹیمن بی ٹویل کو پورا کر سکتے ہیں ساتھ میں ہلکی پھلکی واک اور ایکسرسائز ضرور کریں پرہیز میں زیادہ نمک، زیادہ چینی، آئس کریم، بیکری فوڈز اور آئل میں تلی ہوئی بزاری چیزیں نہیں کھانی کیونکہ ان چیزوں کو کھانے سے ہمارا ڈاجیشن صحیح سے کام نہیں کرتا اور ہم جتنے بھی ہیلڈی فوڈز کھا لیں اس کے نیوٹریشن بارڈی تک نہیں پہنچ پاتے تو ایسے میں ہمیشہ گھر میں بنی ہوئی ہلڈی گزاؤں کا ہی استعمال کریں تو ناظرین اگر آپ بھی نسوں، ہڈیوں اور پٹھوں سے جوڑے ان مسائل کا شکار ہیں جس ہمیں وٹیمن بی ٹویل، فولیک ایسڈ، پوٹاشیم اور کیلہیم کی کمی محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں بتائے گی ان چیزوں کو استعمال کریں انشاءاللہ دعا دو گے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ